امریکہ کے اخبارات سی این این، دھ گارڈین، اے بی سی اسٹریلیا اور جرمنی کے یورپی یونین کے تمام دنیا کے اخبارات کی بڑی ہیڈ لائن کی خبر یہ تھی کہ پاکستان کے تین میں سے ایک پائلٹ ایسا ہے جس کے پاس نقلی لائسنس ہے دوسری اخبار یہ خبر لگاتی ہے کہ پاکستان کے پائلٹ اپنی جگہ دوسرے لوگوں سے امتحان دلوا کر یہ لائسنسز لیتے ہیں تیسرے اخبار کی خبر تھی کہ پاکستانی پائلٹس کو گراؤن کر دیا گیا اس لیے کہ ان کے پاس فلائٹ اڑانے کے لیے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے اور وہ نقلی بنائے کے تھے اب یہ تمام اخبارات کی خبر جو آئی تھی ان میں ریفرنس انہوں نے دیا وزیر حواباسی غلام سرور خان صاحب کا غلام سرور خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وزیر حواباسی کے اس لیے جب انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کی تو لوگوں کو بڑا عجیب لگا انہوں نے بلکہ یہ سارا واقعہ اس لیے چھیڑا کہ جب پی کے 8303 ابھی جو آپ کو پتہ ہے فلائٹ جو ابھی ریسنڈ اکراچی میں حادثہ ہوا اس میں بھی کہا جا رہا تھا کہ جو پائلٹ اس وقت جہاز چلا رہے تھے وہ لوگ اپنی کرونا اور اپنی فیملی کے بارے میں اتنے زیادہ مصروف تھے کہ تین بار انہیں گراؤنڈ سے یہ بتایا گیا کہ آپ کا جہاز بہت انچائی پر ہے بھی اترنے کی کوشش مت کریں لیکن جب انہوں نے کوشش کی تو پھر ان کے جہاز کی جو نیچے والی سائیڈ ہے وہ رنوے سے ٹچ کیا شولے نکلے اور پھر جہاز کا ایک انجن فیل ہوا وہ اس کو دوبارہ اوپر لے کے گئے لیکن اس کے بعد پھر جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں بڑی اچھی طرح اب یہ وزیر حوابازی غلام سرور خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا دنیا بھر کی اخباروں نے اسے اچک لیا اور اس کے بعد اب پاکستان میں اب دو طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کی بحث جروع ہوئی ایک وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں جگہ سائی ہوئی ہمارا مزاک اڑایا گیا ہمارا پی اے کا جو ادارہ ہے وہ اب دوبارہ چل نہیں سکے گا اب اس میں بڑا نقصان ہوگا وزیراعظم میں بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں بے گناہ لوگوں کے خون اپنے ہاتھ سے رنگ نوں صرف اس لیے کہ لوگ ہنسیں گے وزیراعظم کی اس بات کے بعد بھی لوگوں نے بہت سی ایسی باتیں کی کہ دیکھیں جی یہ ادارے کو تباہ کرنے آئے یہ ادارہ بنانے نہیں آئے اس کے بعد اس آگڈار صاحب کے بیانات آئے اپوزیشن نے بہت شور مچایا اور لوگ بڑے اس پر چہے مچائے ہیں کہ یار یہ اصل میں جو کیا واقعی ان لوگوں کو دنیا کو یہ بات بتانی چاہیے تھے کہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے یا نہیں دوسرا مائنڈ سیٹ کے لوگ وہ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو پرابلم ہے اسے آپ چھپا نہیں سکتے بڑا ہوا پیٹ اور گنجا سر آپ نہیں چھپا سکتے آپ نقلی وگو سے اور ٹیمپریری طور پر جو فکس اپ ہیں ان سے آپ اس پرابلم کو کارپٹ کے نیچے سویپ نہیں کر سکتے آپ کو ایک وقت اس کو نکالنا پڑے گا اسی لئے جب بھی آپ کرپشن ہو آپ کے روپے کو مصنوعی طور پر روکنا ہو آپ کی الیکٹریسٹی کے کوک فکس پرابلمز ہو یہ تمام کے تمام وہ مسائل ہیں کہ جس طرح آپ کینسر کا علاج پیناڈول کی گولی سے کریں اور یہ دعا کریں کہ آنے والے وقتوں میں آپ بچ جائیں گے ایک وقت آئے گا کہ جب یہ کینسر پورا پھیل جائے گا اور واقعی یہ کینسر پھیلا لیکن اس سے پہلے جو ہنسنے والے لوگ ہیں ان کو میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو جگ ہنسائی کی اتنی فکر ہے تو آپ ذرا اپنی پارلیمنٹ میں دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ دنیا کی وہ واحد پارلیمنٹ ہے شاید کہ جہاں پر جو رکنے اسیمبلی ہے اس کی فیک ڈگری نکلی اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلمی نون مولانا فضل ایمان شیخ وقاس اکرم سے لے کر جمشید دستی تاک مولانا فضل ایمان کوئی بندہ آپ کی پارلیمنٹ میں ایسا نہیں بچا اس وقت کیا ہماری جگ ہنسائی نہیں ہوئی متوقع وزیراعظم کی دوڑ میں سابق وزیراعظم کی بیٹی مریم صدر صاحبہ جو کیلیبری فونٹ جنہوں نے نکالا کتری خط جنہوں نے نمینایا جنہوں نے علاج کے لیے جلی رپورٹس بنائیں کیا یہ سب جگ ہنسائی نہیں تھی وہ لوگ جو کہ ڈالرز کی قدر کو آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار صاحب پر جرمانہ لگ چکا ہے کہ یہ جو معیشت میں جو نمبرز کو اہیر پھیر کرتے تھے اس پر ان کو جرمانہ لگ چکا ہوئے اور آپ کو ڈس آنسٹ سمجھا جاتا ہے کیا آپ ڈس آنسٹ طریقے سے دنیا میں جینا چاہتے ہیں کیا آپ یہ چیز بھو جاتے ہیں کہ ہمارے عدالتی نظام میں کس طرح سٹام پر جیلی سٹام پر جیلی ڈگریوں پر لوگ امتحانات میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی جگہ یہ سارے واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں اور یہ اگر ہم انہیں چپانے کی کوشش کریں لیکن بیرونی دنیا میں اسی لئے ہماری ڈگری کو ہمارے سٹینڈرڈ کو ہمیشہ پیچھے لیا جاتا ہے جو لوگ بیرونی ملک آتے ہیں انہیں یہ تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ انہیں اپنی تمام ڈگریوں کو اسیس کروانا پڑتا ہے یہاں انڈیپنڈنٹ بورڈ سے اس وقت کیا جگہ سائی نہیں ہوتی اگر آپ کو جگہ سائی کی فکر ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ ادارہ جس میں ایمریٹس جیسی بڑی ائر لائن کے لوگ کراچی من کا تربیت کا ٹریننگ سینٹر تھا یہاں سے وہ سیکھ کر جاتے تھے اب کیسے یہ کیا ہوا کہ ایک ادارہ جو اتنی بڑی بڑی ائر لائنس کو سکھاتا تھا آج اس کے اپنے آٹھ سو باسٹھ پائلٹ ہے پاکستان میں ان میں سے دو سو ساٹھ ایسے ہیں جن کی ڈگرییاں دو نمبر نکلی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ادارہ اس نہج پر کیسے پہنچا تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے بلکل اسی طرح جس طرح سٹیل میل پہنچا بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی مویشت پہنچی بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی کرزیں یہاں تک پہنچے بلکل اسی طرح جس طرح پاکستان کی اشرافیہ آج لندن میں موجود ہے تمام بڑے لوگ یہ تمام کے تمام واقعات جس طرح ہوئے یہ بلکل اسی طرح یہ کا بھی ایک بہت بڑا جو ڈاؤن فال ہے یہ نظر آ رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو آئے صرف دو سالوں میں انہیں ہم مرد الزام چلے نہیں ٹھیراتی لیکن وہ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ if you can't fix a problem then you are a part of a problem or if you can't provide a solution then you are a part of a problem تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو یہ چاہیے ہوگا کہ اگر آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے تو پھر آپ بھی اس مسئلے کا ایک بڑا مسئلہ بن جائیں گے آپ کو اسے حل کرنا ہے اس میں آپ اتصاب کا عمل شروع کریں جس طرح سٹیل ملے آپ کے سامنے دیکھیں حکومتیں کبھی ادارے نہیں جلاتیں سب سے دنیا پوری میں دیکھ لیں ابھی میں آسٹریلیا کی آپ کو مثال دوں تو یہاں پر کبھی بھی جو وزارتیں ہیں ان کے انڈر ادارے ضرور آتے ہیں وہ ان پر نظر بھی رکھتے ہیں لیکن وہ ان کو چلاتے نہیں ہیں پاکستان میں آپ کو ادارے چلانے پڑتے ہیں آپ اپنی ریلوے اپنی پی آئی اے اپنی سٹیل مل ان سب کو ایکسپرٹس کے حوالے کریں ان کی اوور ہالنگ کروائیں جس طرح بھی آپ نے ٹرکش اے لائن کو کہایا کہ آ کے آپ کے پائلٹس کو چیک کریں ان کے لائسسزیں چیک کریں دیکھیں کہ ان کے پاس ایکسپرینس میں بھی ہو شاید ان کے ڈاکومنٹیشن میں جو پرابلمز ہیں جو ٹیسٹ وہ نہیں دے سکے کیوں نہیں دے سکے کیا اس کی وجہ انگریزی ہے یا اس کی وجہ کیا ہے کیوں وہ لوگ اپنی جنگہ دوسروں کو بٹھاتے ہیں جبکہ فلائنگ وہ کر سکتے تھے وہ سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ مسائل شروع سے جو بنے ہیں یہ ایک رات میں تو بنے نہیں اور نہ ہی ایک رات میں ختم ہوگے آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے ان مسائل کو سم نے آ کر فیس کرنا چاہیے اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کو آپ کو کارپٹ کے نیچے سویپ کر دینا چاہیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس ادارے کو چپ چاپ فکس کر لیتے اور پھر لوگوں کو بتا دیں دیکھیں جی پرابلم ہوگا تو آپ خود بتا دیں کہ ہمارے ملک میں کتنے ایسے پرابلمز ہیں جو اس طرح چپتے چپیتے چھپاتے گزر گئے اور کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے آپ کو سم نے لانا پڑا ہے آپ شور مچا ہے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں لوگوں کو نظر آیا ہے کہ یار آپ کے جو جہاز چلا رہے ہیں خدا کے لیے خوف کریں کہ آپ جب کسی ائرپورٹ پر آتے ہیں وہاں پہ سیفٹی کے سٹینڈرز ہیں میں ابھی ایسائی جو آپ کی یورپی یونین کی وہ جو لیٹر ہے اس پہ نہیں جا رہا کہ جس کی چھے شکس تھی اور چھٹی شکس جو سیفٹی سے متعلق تھی وہ پوری نہیں ہوئی اور بعد میں ان پہ بھی گراؤنڈ کیا کہ میں اس پہ بھی نہیں جا رہا نہ میں پی آئے کے مالی انتظامات پہ نہ میں پی آئے کے کوئی اور بات کر رہا ہوں صرف یہ دیکھیں کہ جو پچھلے ادوار میں جن لوگوں نے اس ادارے کو ہینڈل کیا اس میں سیاسی بھرتیاں کرپشن اور جو کربہ پروری ہوئی بلکل جس طرح سٹیل مل کی طرح آپ پاکستان کو کوئی ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں یہ تباہ ہوا ہے ان سب اداروں کو آپ پرائیوٹائزیشن فارم ملنا ہے آپ کے سر میں دو بڑی مثالیں ہیں بینکنگ میں یو بیل کی مثال ہے یونائٹیڈ بینک لیمیٹڈ آپ دیکھ لیں یا ایم سی بھی دیکھ لیں مسلم کمرشل بینک دونوں بینکوں کو آپ دیکھ لیں جب سرکاری تھے اور اس کے بات پرائیوٹ ہو یو بیل پاکستان کا ٹاپ بینکوں میں ہے اور ایم سی کی بی بھی جو ہے وہ ایک پروگریسیو ادارہ ہے اس کے برعکس جو نیشنل ادارے ہیں میں نے دونوں میں کام کیا ہوا ہے سرکاری بھی اور پرائیوٹ بینکنگ میں بھی تو میں ان دونوں کی آپ کو بڑی اچھی طرح ایکزامپل دے سکتا ہوں آپ جا کر چیک کریں ان دونوں کا سٹینڈر آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسی طرح ان اداروں کو ٹھیک کریں ان کی ایکسپرٹ ایویویشن کریں جو ایکسپرٹ لوگ ان کو ساتھ لے کر آئیں بورڈ کے بڑے لوگ بڑی دنیا کی کمپنی ہیں جیسے ایمریشن نے ہم سے سیکھا اب ہمارا ٹائم ہے ان سے سیکھنے کا تو یہ ایک ٹرن آور ہے آپ کریں کوشش کریں اور اس وقت سے دنیں کہ جب برادر ملک اسلامی ملک بھی ہمارے تیانوں کو بین کر دیں اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایوییشن کے ان دنوں برے حالات ہیں کمپنیشن کا دور ہے اور یہ سارے کے سارے اپنی اپنی جو فلائٹس کی آپریشن کے لیے جو ہے نا بڑے ڈیسپرٹ ہیں تو پاکستان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے اس وقت آپ کا ادارہ تو ویسی نقصان میں تھا اس کو سائٹ پر کریں کھڑا کریں اس کی محنت کریں اس کی مرمت کریں اس پر پیسہ خرچ کریں اور اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ جو ہے اس کی لے کر ان فضاؤں میں لے کر آئے جہاں ہمارا سبز ستارہ جو تھا وہ جگمگاتا تھا اور ہم لوگ بڑے فقر سے کہتے تھے ابھی ریسنلی ملبل میں فلائٹ آئی تھی بڑی دل سے خوشی ہوئی تو پھر اب یہ سکینڈل ہے اس سے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی لیکن انشاءاللہ اللہ کرے گا اس سے بھی گزر جائیں گے ہمیں صرف یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ہر چیز کو پولٹیکل سائز نہ کریں ہر چیز پر سیاست اور پوائنٹ سکوری نہیں کرنے چاہیے یہ دیکھیں جہاز جو ہے صرف یہ نہیں کہ آپ ہر کوئی جہاز اڑا لیتا ہے یہ جہاز اڑانے والا جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کی ڈگری اٹھا کے آج ہے اور وہ چلا لے لیکن پاکستان میں جب ڈگریوں کی بات ہوتی ہے تو پھر سب کی ڈگرییں آکروس دو بورٹ چیک ہونی چاہیے پرلیمنٹیرینز کی بھی چیک ہونی چاہیے اور ہوئی میں تھی آپ کو یاد ہوگا بڑے بڑے اس میں برج لٹ گئے تھے لفافہ صافیوں میں مجھے بڑا غصہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ ملکی یہ لوگ ملکی مفاد نہیں سوچتے ان کی صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح یا تو بغزیں عمران نکال لیں کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ ان دو سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ساری کی ساری تباہی جو ہے وہ دو سالوں میں چڑھی ہے اس سے پہلے ساری دودھ کی نیریں بیا کرتی تھی کوئی مسئلہ نہیں تلیل اس طرح نہ کریں اس پر پولٹکس نہ کریں جو ادارے خراب ہوں ان کو ٹھیک کریں جب ادارے بنیں گے تو وہ پھر عمران خان کے ادارے نہیں ہیں نہ وہ پی ٹی آئی کی ادارے ہیں نہ وہ پی ایم ایل این کی ہے یہ پاکستان کے ادارے ہیں جب یہ ٹھیک ہوں گے یہ کام کریں گے تو پاکستان کے لوگ کام کریں گے اور فائدہ ملک کا ہوگا اس چیز پر سوچا کریں ہر چیز پر سیاست نہ کیا کریں